بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم everyone and welcome to my youtube channel جہان ویلوگ تو جی اس وقت ہم اپنی ہکڑا کنال پر آئے ہیں لوگروں کا حال یہ ہے پاکستانی یوٹیوبروں کا کہ جب ویلوگ بنانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی تو چلو یار نہر کے کنارے چلتے ہیں وہ دکھاتا ہوں میں اپنے بیورد کو وہ سامنے ایک بھائی صاحب دیکھیں وہ بھی اپنا ویلوگ شروع کر رہے ہیں وہ سامنے بندوں کا حال دیکھو وہ سامنے کیکر کا درخت جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو نیچے سے کار لیا گیا ہے باقی اس کے اوپر والا ایسا چاند دنوں کے بعد وہ بھی کار لیا جائے گا تو یہ ہے جی حالات یہاں بندوں کے سامنے وہ ایک سامنے بڑا درخت کھڑا ہے اس کو بھی آہستہ آہستہ سے کٹا جا رہا ہے اس کے تھوڑے تھوڑے پیس اتار کر بندے لکٹیاں جلانے کے لیے پلے پر استعمال کرنے کے لیے ادھر سے چوری کر کے لے جاتے ہیں یہ حالات ہیں یہ ہماری عوام کے بہت ہی زبردست مزے کی میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں آج میرا ایک دوستہ جو میرے قوم ہی رہتا تھا اب تو نہیں ہے ادھر قوم میں وہ مائی کریٹ کر کے کسی اور سیٹی میں چلا گیا تو جب وہ پڑھتا تھا سکول میں تو آٹھویں جمعات میں ایک ویسن آیا کہ جھڑ کیا ہوتی ہے تو بھائی صاحب نے آتا تو اس کو کچھ نہیں تھا اس نے لکھ دیا بھائی جھڑ آخر جھڑ ہوتی ہے جھڑ پودے کے نیچے ہوتی ہے یہ پودے کو پانی دیتی ہے بھلا آخر جھڑ آخر جھڑ ہوتی ہے جھڑ کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں یہ پودے کو سار سبز رکھتی ہے جھڑ آخر جھڑ ہوتی ہے تو اسی طریقے سے میں بھی کہہ رہا ہوں یہ نہہرہ جی اب بلکل خوشک ہو چکی ہے اس میں پانی آتا ہے تو پانی اب نہیں ہے نہہرہ جب یہ بھار جائے گی تو اس میں پانی آ جائے گا نہہرہ کر نہہرہ چینل پر نئے آنے والے دوست پلیز میرے چینل کو سبز راج کرتے آنا یہ دیکھیں یہ کیا ملا ہے مجھے سپی بولتے ہیں اس کا نام سپی ہے بعض بندے تو کہتے ہیں کہ مچھلیاں کو یہ انڈے ہوتے ہیں میں تو علم نہیں ہے یہ کہ مچھلیاں گھنڈے ہیں یا کیا چیز ہے اس میں سردیاں پر موسم کی پہلی بارش آج ہمارے ایریے میں ہو رہی ہے ہلکی ہلکی ریم جم چال رہی ہے تو تاتہ جگہ میں آپ کو کہ اپنے بچوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں کیونکہ سردی کا موسم ہے بچوں کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے میری بیٹی مناہل کو آئے تقریباً داس دن ہو چکے ہیں اس کی طبیعت خراب ہے اس کو سردی لگیا تو میں نے کئی دفعہ میڈیسن بھی لیا ہے انجیکشن وغیرہ بھی لیا ہے چائلڈ سپیچلسٹ کو بھی کئی دفعہ چاہ کروایا ہے تو آج میں ٹی ایچ کی اوپسٹر لے گیا تھا انہیں تو اس کے چسٹ کے ایکسر وغیرہ بھی کیے ڈاکٹر نے تو اب یہ تھوڑا سا پہلے کی نسبت بہتر ہے لیکن مکمل طور پر بھی تک فیٹ نہیں ہوئی تو پلیز اپنے بچوں کو اب بہت زیادہ خیار رکھیں سردی سے بچائیں انہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور کمیٹس ضرور کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں خاص طور پر میرے چینل کو ضرور سبسکرائی کریں اور ساتھ میں بیل آکن کا بٹرگوں کو ضرور پریس کریں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن بار وقت تاب تک پہنچتا رہا ہے تو تاب تک کے لئے دیں اجازت ملتے ہیں پھر نیک فلوڈ میں و سلام اپنا بہت سارا پیار رکھیں